جنت کی کیاریوں سے ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ اکرام نے عرض کی پیارے آقا کریم علیہ السلام ہم نے تو آپ کی زبان مبارک سے سنا سات آسمان ہیں ساتوں آسمانوں کی اوپر صدرت المنتحہ ہے صدرت المنتحہ سے آگے جنت ہے پیارے آقا ہم تو اس روح زمین پہ چلتے ہیں کیا اس سرزمین پہ اس روح زمین پہ بھی جنت کی کیاریاں ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس روح زمین پہ بھی جنت کی کیاریاں ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا پیارے آقا وہ کون سی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجالس الزکر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی محفل جس مقام پہ سج جاتی ہے وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے تو صحابہ اکرام جس جگہ پہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے اور پروانے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی بات چھیڑ لیتے ہیں وہی جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے دیوانوں کے لیے وہی جگہ میخانہ بن جاتی ہے اور پروانوں کے لیے وہی جگہ شما بن جاتی ہے تو سامین مطرم ہماری خوش قسمتی کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل اہل خانہ نے سجائی اور ہم اس محفل میں آئے ہم آذر ہوئے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی والی بات ہے یہ اپنا اپنا نصیب ہے کتنے لوگ اس وقت دنیا داری کے معاملات میں لگے ہوں گے کتنے لوگ اس وقت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں لگے ہوں گے یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اپنے رب کے پیارے محبوب علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں تو سامین مطرم یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند کیا اور رب جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے اور کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں ایسے نہیں آتا پہلے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے پھر اسے چنا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھے یقینا ہماری خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اطا کیا آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور جتنے دوست اب آپ آئے بیٹھے ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ بیٹھیں اہل خانہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں اس نیت سے بیٹھیں جتنی دیر بھی ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر سنیں گے ذکر کریں گے اتنی اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر بھی یہ ذکر ہوگا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام راضی ہو جائیں میں ایک عدیث آپ کے گوشت گزار کر کے تلاوتِ کلامِ مجید سے آج کی اس محفلِ پاک کا باقیدہ آغاز کرنے لگا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہِ مومن جب اپنی زبان سے کوئی اچھے کلمات نکالتا ہے وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے وہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے وہ کوئی اسلام کی بات کرتا ہے وہ کوئی دین کی بات کرتا ہے ہر اس کے مو سے نکلنے والا اچھا کلمہ جب اپنی زبان سے نکالتا ہے ادھر وہ اپنی زبان سے اچھا کلمہ نکالتا ہے ادھر رب تعالی اس نکلے ہوئے کلمے سے رب تعالی فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے ادھر انسان کی زبان سے اچھا کلمہ نکلتا ہے ادھر اس کی نکلی ہوئی کلمے سے اس کی زبان سے نکلی ہوئی کلمے سے رب تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اب وہ فرشتہ جتنے کلمے انسان اپنی زبان سے کہتا جاتا ہے اتنی فرشتے بنتے جاتے ہیں اور قیامت تک وہ فرشتے زمین و آسمان کے درمیان فضاء میں پرواز کرتے رہیں گے اڑتے پھرتے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اس ذکر کا ثواب اس بندے کے نام عمال میں لکھا جائے گا جس بندے کی زبان سے کلمہ جاری ہوا تھا اور اللہ نے وہ فرشتہ پیدا کیا تھا اس لیے جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہا کریں جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہا کریں سبحان اللہ کہا کریں اس لیے کہ جب آپ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے یہ سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے کے نہیں یہ سبحان اللہ نیکی کی بات ہے کے نہیں نیکی کا کلمہ ہے کہ نہیں نوے نیکیاں آپ کے نام عامال میں تو لکھی جائیں گی لیکن ساتھ ایک فرشتہ بھی ایک مرتبہ سمان اللہ کہنے پہ ایک فرشتہ بھی پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک زمین و آسمان کے درمیان اڑان بھرتا رہے گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا قیامت تک جتنا وہ ذکر کرے گا اس سارے ذکر کا ثواب آپ دوستوں کے نام عامال میں لکھ دیا جائے گا اس لیے بار بار یہ بات نہ کہنی پڑے ہم اس لیے بار بار آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہا کریں سبحان اللہ کہا کریں اس لیے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو رب تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو نا میرا بندہ کیا کہتا ہے مولا تیری پاکی بیان کرتا ہے مولا کہتا ہے سبحان اللہ وہ کہتا ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے میں نے اپنے بندے کو پاکی سے بیان کر دیا ہے تو سامین مطرم یہ ہماری خوش نصیبی ہم ذکر کی ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں بات اچھی لگتی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے ماشاء اللہ کہنے سے بے شمار حدیث مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں جنت میں درخت لگتا ہے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اتنی جنت میں درخت لگ جائیں گے اگر کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کے پچاس مرتبہ سبحان اللہ کہے پچاس درخت اس کے جنت کے اس کے میں نام عامال میں لگ جاتے ہیں تو سامین مطرم بے شمار حدیث مبارکہ اس کی فضیلت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے بھی دوست عباب جتنے بھی دوست عباب دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس روحانی وجدانی ایمانی عرفانی محفل پاک اندر تشریف فرما ہوئے میں اپنی طرف سے محفل کی انتظامیہ کی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آلم و سالن مرحبا بلا تاخیر تلاوت کلام مجید سے اپنی آج کی اس محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ تیرے نام سیارے کی ابتدا ہے اور تیرے نام تک یار انتہا ہے تیری حمد و سنہ الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے تلاوت کلام مجید کے لیے میں گزارش کروں گا آپ کی مسجد کے امام محترم المقام واجب الاترام حضرت اللہ مہ قاری محمد رمضان چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے نعرہ تکبیر نہیں نعرہ تکبیر یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام ایسا وہ بابرکت نام ہے اگر کوئی بندہ رب کے نام کو بلند کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کا مقدر بلند فرما دیتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کا نصیب بلند فرما دیتا ہے اس لیے اللہ کے نام کو اس قدر سینے کا زور لگا کے بلند کریں کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے خوش ہو جائے اور رب تعالیٰ کہے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرا نام بلند کر رہے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کے مقدر و نصیب بلند کر دیئے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکوائب اطرابا وکأسا دحاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وَكَوَا عِبَا اطرابا وَكَأْسا دِحاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابا جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابا رَبِّكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَلْ رَحْمَنَ المصách وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ لا يَملِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يوم يقوم الروح والملائكة سفطا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أمنت بالله صدق الله العظيم أمنت بالله صدق الله العظيم پیارے انداز میں تلاوتِ قلامِ مجید سے ہمارے قلوب وعظان کو منور فرما رہے تھے جناب محترم المقام واجب علی ترام جناب قاری محمد رمضان چشتی صاحب دعا رب ذوالجلال ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اب نات شریف کا سلسلہ شروع کریں گے کیونکہ الحمدللہ حملِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ذکرِ خدا کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور خدا نے فرمایا حشر میں شفاعت کی بات بس میرا معبوب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا نے فرمایا حشر میں شفاعت کی بات بس میرا معبوب کرے کوئی دوسرا نہ کرے اور ذکرِ خدا کے ساتھ ساتھ ذکرِ مصطفیٰ ہم کیوں کرتے ہیں ذکرِ خدا کے ساتھ ساتھ ذکرِ مصطفیٰ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ شاید یہاں پہ ذکر کیا ہو آپ لوگوں نے سنا ہو دوبارہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کی یادہانی کے لیے اور اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے جن کا نام تھا شاہ شعبدین سروردی رحمت اللہ علیہ یہ سروردی سلسلے کے پیشوا اور امام تھے شاہ شعبدین سروردی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جدہ میں سمندر کے کنارے ایک نوجوان نے مسجد میں اتقاف کیا بارہ سال وہ بندہ اتقاف میں بیٹھا بارہ سال اس نے ذکر خدا کیا بارہ سال وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا بارہ سال وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا بارہ سال گزر گئے کہتا ہے وہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم جب بارہ سال گزر گئے میں نے دیکھا چند نوجوان آئے مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کرنے لگے وہ ذکر مصطفیٰ کرنے لگے وہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے تذکرے کرنے لگے حضور کے حسن و جمال کی بات کرنے لگے تو اتنے میں میں نے جب دیکھا نا تو دیکھ کر میں نے کہا بھئی یہ کیسے لوگ ہیں میں ذکر خدا کر رہا تھا انہوں نے آکے خلل ڈال دیا میں تسبیح پڑھ رہا تھا انہوں نے ناتے پڑھنے شروع کر دیا اور خلل ڈال دیا میں اللہ اللہ کر رہا تھا انہوں نے آکے حضور کے حسن و جمال کا ذکر شروع کر دیا اور خلل ڈال دیا وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کی اس ذکر کی مجلس اور محفل میں نہ گیا میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں میں کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا تھا انہوں نے آکے مجھے ڈسٹرب کر دیا اور خلل ڈال دیا انہوں نے میں نہ گیا ان کے پاس وہ چند گھڑیاں بیٹھے ذکرِ مصطفیٰ کیا ذکرِ مصطفیٰ کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے میں اپنے پھر تصویر پڑھنے میں مشغول ہو گیا لیکن میں جب رات کو سویا میری قسمت جاگی اس سے پہلے میری سوچ یہ تھی کہ ذکرِ مصطفیٰ یہ خلل دال دینے والی کوئی چیز ہے یہ ڈسٹرب کر دینے والی کوئی چیز ہے لیکن جب میں سویا میری قسمت جاگی میں نے کیا دیکھا جس مقام پہ میں بیٹھ کے بارہ سال اللہ کا ذکر کرتا رہا وہ مسجد کا کونہ خالی پڑا تھا اور جس کونے میں آکے چند گھڑیاں ان نوجوانوں نے بیٹھ کے ذکرِ مصطفیٰ کیا تھا وہ کونہ برا پڑا تھا اللہ کے پیارے معبوب علیہ السلام بھی جلوہ گر تھے حضور کے صحابہ بھی جلوہ گر تھے صدیقِ اکبر کھڑے ہو کے آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں پیارے آقا آپ کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا حضور فرماتے ہیں صدیق تو سچ کہتا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر کہتے ہیں پیارے آقا اللہ نے آپ کو بڑا باکمال بنایا حضور فرماتے ہیں صدیق تو سچ کہتا ہے صدیقِ اکبر کہتے ہیں پیارے آقا اللہ نے آپ کو بڑا حسن و جمال والا بنایا حضور فرماتے ہیں صدیق تو سچ کہتا ہے میں نے جانا چاہا اس مجلس میں جہاں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے میں نے جانا چاہا اس مجلس میں لوگوں میں جانا سکا اس لیے کہ جب وہ دن کو وہ نوجوان ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے میں جان بوجھ کر نہ گیا تھا اب خواب میں اسی مقام پہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے میں نے جانا بھی چاہا لیکن جانا سکا وہ نوجوان کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم میں جا تو نہ سکا اس مجلس میں لیکن میری سوچ بدل گئی اور مجھے یہ بات سمجھا گئی اگر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کے بغیر بارہ سال بھی کیا جائے رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہیں ہوتا جتنا کہ اس میں اگر تھوڑا دیر ذکر مصطفیٰ شامل کیا کر لیا جائے رب اپنی بارگاہ میں اتنا قبول کر لیتا ہے ذکر والے خود تشریف لے آتے ہیں وہ ذکر والے خود تشریف لے آتے ہیں سامین مطرم خلیفہ حرون الرشید کا دور ہے یہ بات بڑی نیت اور ارادے کی ہوتی ہے انسان کے اپنے دل کی ہوتی ہے دلی محبت کی بات ہوتی ہے انسان کے اپنی نیت اور ارادے کی بات ہوتی ہے خلیفہ حرون الرشید کا دور ہے اس نے اپنے محل میں آقا کریم علیہ السلام کے ملاد کی محفل سجائی بڑے بڑے اس نے وزیروں کو مشیروں کو جاگرداروں کو علاقے کے بڑے بڑے اس نے امیر ترین لوگوں کو دعوت دی لوگ آ گئے محفل سج گئی وقت کے بادشاہ کے محل میں محفل سجی یا ملاد کی اور بڑے بڑے جاگردار لوگ آئے ہیں اسی علاقے میں اسی محلے میں ایک غریب بڑیا رہتی تھی جس کی ایک جوان بچی تھی اور اس کا کوئی دنیا میں نہ تھا پھٹے پرانے مہلے کچیلے کپڑے غریب تھی بے آسرا بے سہارا اپنی جوان بیٹی کو ساتھ لیا آج وقت کے بادشاہ کے گھر میں محفل ملاد ہے آج بادشاہ کے محل میں حضور علیہ السلام کے محفل سجی ہے جاتی ہیں وہاں پہ جا کے محفل سنیں گی تو وہ جوان بچی کو لے کے ساتھ آ گئی جب محل کے دروازے پر آئی تو جو چوکی دار تھا دربان تھا اس نے کہا مائی کدھر جا رہی ہو اس نے کہا سنا ہے وقت کے بادشاہ کے محل میں ملاد ہو رہی ہے تو میں ملاد سننے کے لیے آئی ہوں آقا کا اپنے پیارے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آئی ہوں اس نے کہا مائی یہاں تو بڑے بڑے وزیر مشیر بڑے بڑے امیر ترین اور جاگیردار لوگ آئے ہیں بڑے بڑے علاقے کے خان اور چودری آئے ہیں تو پھٹے پرانے کپڑے مہلے کچھلے کپڑے لے کر آئی ہیں یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے واپس چلی جا مائی غم زدہ ہو کے اپنی آنکھوں سے آسو بہاتے ہوئے اپنی جوان بیٹی کو لے کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جب گھر میں پہنچی اس نے گھر کا جو کھانا تھا سوکی پوکی کوئی روٹی تھی وہ اپنے سامنے رکھی جوان بیٹی کو سامنے بٹھا کے کہتی ہے بیٹی تُو اپنے پیارے محبوب کی نات پڑ میں نات سنوں گی پھر میں نات پڑوں گی تُو سنے گی پیارے نبی کی باتیں ہو جائیں گی پیارے نبی کا تذکرہ ہو جائے گا اور عاشق ہوتا ہی وہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے محبوب کی بات سننے کے لیے اس کے کان اس طرف لگے رہے کہیں میرے محبوب کی بات ہو کہیں میرے حبیب کی بات ہو کہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی آواز میرے کانوں میں پڑے اس کا ذکر میرے کانوں میں پڑے وہ انہوں نے سوکی پوکی روٹی سامنے رکھی مائی نے حضور کے حسن جمال کی بات کی بیٹی نے سن کے سبحان اللہ کہا بیٹی نے حسن جمال کی بات کی مائی نے سن کے سبحان اللہ کہا وہ سوکی پوکی روٹی کھا کے پانی پی کے سو گئیں وہ سوئیں ان کی قسمت جاگی رات کو مائی جو ہے نا اس کے بالکل پساتی چارپائی جمان بیٹی کی اسے جنجوڑ کے کہتی ہے بیٹی اٹھ بہر دیکھ ہماری گلی میں کوئی شور نظر آتا ہے کوئی شور سنائی دیتا ہے ہماری گلی میں باہر کوئی شور ہے اٹھو دیکھو وہ لڑکی نوجوان تھی کہنے لگی مائی میروانی کر سو جا تیرے تو بڑھاکی کی عمر ہے نیندیں اڑ چکی ہیں اب نیند آتی نہیں تجھے بستر پہ سکون آتا نہیں تیرے کان بج رہے ہیں کوئی شور نہیں ہے سو جا خود بھی سو جا مجھے بھی سونے دے وہ بچی پھر سو گئی تھوڑی دیر کے بعد مائی نے پھر اسے جنجوڑا جنجوڑ کے کہا بیٹی اٹھو مجھے بیر سے کوئی شور سنائی دیتا ہے اور یوں لگتا ہے اب تو شور ہمارے گھر کے قریب آ گیا ہے بیٹی نے پھر کہا مائی تیرے کان بج رہے ہوں گے بوڑی عورت ہے عمر کا تقاضہ ہے نیند تجھے نہیں آتی سو جا خود بھی آرام کر مجھے بھی سونے دے لیکن وہ مائی جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا شور بلکل دروازے پر آ چکا تھا وہ مائی اٹھی اور حمد کر کے دیوار کے ساتھ آسرہ لیتے ہوئے دیوار کو تھمتے ہوئے دروازے تک آئی دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا نا تو وقت کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے چوکھٹ پہ بوسے دے رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے مائی کہتی ہے اے اللہ کے ولی کہاں میری چوکھٹ میں غریب کی چوکھٹ کہاں آپ کا مرتبہ اور مقام میری چوکھٹ کے بوسے کیوں دیتے ہیں میرے دروازے کی چوکھٹ کو کیوں چومتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی یہ تو مسئلہ باد کا ہے پہلے یہ بتا رات کو عمل کیا کر کے سوئی تھی پہلے یہ بتا رات کو عمل کیا کر کے سوئی تھی مائی کہنے لگی کل دن کو وقت کے بعد شاہ کے گھر محل میں محفل ملاد تھی ہم ملاد سننے کے لیے گئے ہماری بڑی چاہت تھی بڑی لگن تھی بڑا جذبہ تھا دل میں بڑا شوق تھا حضور کے ملاد کی محفل سنوں گے حضور کی ذکر سنیں گی حضور کا تذکرہ سنیں گی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے حسن جمال کی بات سنیں گی حضور کے ملاد پڑا جائے گا ہم ملاد سنیں گی لیکن دربان نے اندر نہ جانے دیا دل بڑا دکھا دل غمزدہ ہوا آنسو بہاتے ہوئی واپس آ گئیں ہم نے سوچا ضروری تو نہیں اتنا بڑا لنگر پکایا جائے تب ہی حضور کا ملاد ہوتا ہو اتنا بڑا کوئی خرچہ کیا جائے گھر کو سجایا جائے تب ہی ملاد ہوتا ہو بھئی ملاد تو دل کی بات ہے نا ہم اپنے گھر کی جو سوکی پوکی روٹی ہے وہ سامنے رکھے میری بیٹی تو حضور کے حسن جمال کی بات کر میں سن کے سبان اللہ کہوں گی میں حضور کے حسن جمال کی بات کروں گی تو سن کے سبان اللہ کہنا ہم نے یہ عمل کیا اپنی اس سوکی پوکی روٹی پہ دعا کی دعا کر کے ہم نے وہ روٹی خود کھائی سو گئی اب بتائیے آپ ہمارے چوکھٹ کے ہمارے دروازی کی چوکھٹ کو کیوں بوسے دے رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب گھر میں سویا میں نے خواب میں دیکھا آقا کریم علیہ السلام تمہارے دروازے پہ کھڑے ہیں میں تمہارے دروازے کی چوکھٹ کے بوسے نہیں دے رہا جس مقام پہ میرے حضور کے قدم لگے تھے میں تو اس جگہ کے بوسے دے رہا ہوں تو سامین مطرم حضور کا ذکر آقا کے تذکرے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ملاد کی محفل حضور کے ذکر کی محفل جو کوئی بندہ اپنی محبت کے ساتھ سجالے کوئی بھی محبت سے سجالے حضور اتنا کرم کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے والد گرامی تھے جن کا نام تھا شاہ عبد الرحیم محدد صدیلوی شاہ عبد الرحیم محدد صدیلوی اور ان کو تو یہ سارے مسلک کے لوگ ان کو مانتے ہیں کسی مسلک سے کسی بھی مکتبہ فکر سے بندہ تعلق رکھنے والا ہو شاہ ولی اللہ محدد صدیلوی کو مانتا ہے شاہ عبد الرحیم محدد صدیلوی کو مانتا ہے شاہ عبد الحق محدد صدیلوی کو مانتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدد صدیلوی ہر سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا ملاد منایا کرتے تھے ایک سال ایسا آیا حالات کچھ اچھے نہیں تھے لنگر پانی کے لیے کوئی بندوبست نہ ہو سکا تو حالات کچھ ایسے تھے غربت تھی میرے والد گرامی نے مجھے اپنی پگڑی کا کپڑا دیا اور پگڑی کا کپڑا دے کے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ اور اس کے بدلے میں جو کوئی پیسے ملیں ان سے بھونے ہوئے سوکے چننے لیتے آنا میں نے وہ چند روپے کی وہ پگڑی بیچی بیچنے کے بعد جتنے پیسے ملیں میں نے بھونے ہوئے چننے لیے کالے چننے وہ لے کے میں گھر میں آیا ہم نے دسترخان سجایا اپنے گھر کے کچھ افراد کوئی آس پاس کے پڑوسی کے دو تین افراد بلائے بلا کے دسترخان پر سامنے چننے رکھے ہم نے حضور کا ملاد پڑا حضور کی ولادت کے تذکرے کے لیے حضور کے حسن و جمال کی باتیں کی اور حضور علیہ السلام کا ملاد کرانے کے بعد ہم نے دعا مانگی دعا مانگ کے وہ چننے تھوڑے تھوڑے تقسیم کیے سب نے وہ چننے کھائے چننے چبائے اور سارے جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن رات کو جب ہم سوئے خواب میں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم مودس دیلوی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آقا کریم علیہ السلام جس مقام پہ ہم نے دسترخان بچھا کے حضور علیہ السلام کا ملاد پڑا تھا اور دسترخان پہ وہ کالے بھونے ہوئے چننے رکھے تھے حضور علیہ السلام اسی جگہ پہ جلوہ فروز ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے وہ چننے اپنی جھولی میں لئے ہوئے ہیں یوں مٹھی بار کے نا یوں مٹھاتے ہیں اور یوں چنوں کو پپولتے ہیں پپول کے حضور فرماتے ہیں خوش ہو کے حضور فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم تو نے ہمارے ملاد کے لئے جو چنیں تقسیم کیے تھے نہ ہمیں بڑے پسند آئے ہیں بول جڑے پیارے چھ بولے نے قبول نے ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے شاہ ولی اللہ دے باپ کو لو پچھ لے آقا نو ملاد والے چھولے بھی قبول نے شاہ ولی اللہ دے باپ کو لو پچھ لے آقا نو ملاد والے چھولے بھی قبول نے اسی واسطے تے اسی کہنے ہیں پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیں دا اسی قدو آدیاں فساد ہونا چاہیدہ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہیدہ اسی قدو آدیاں فساد ہونا چاہیدہ ساڑھے مطالبے ساری کا ناتج بس گلی گلی آقادہ ملاد ہونا چاہیدہ بس گلی گلی آقادہ ملاد ہونا چاہیدہ پیار اتفاق اتحاد ہونا چاہی دا اسی قدو آدیاں فساد ہونا چاہی دا ساڑھے مطالبہ پوری قائنات اچ بس گلی گلی آکا دا ملاد ہونا چاہی دا تجیر ملاد منانے نے آقا کریم علیہ السلامنا رب تعالیٰ انا انعام کی عطا کرنا ہے سنو حشر دیارے آکھنا رب نے حاضر کرو میرے یار دی بزم سجان والے ناتا لکھن والے ناتا سن والے ناتا خان آمن ناتا سنان والے حشر دیارے آکھنا رب نے حاضر کرو میرے یار دی بزم سجان والے ناتا لکھن والے ناتا سنن والے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حیداری سامین مطرم ہماری آج کی اس محفل میں جن کی زیر صدارت یہ محفل ہو رہی ہے ہمارے سٹیج کی زینت بنے مطرم المقام واجب الاترام پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری آج کی اس محفل پاک کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا مطرم کاری محمد شفیق مصطفی صاحب دامت برکاتم القدسیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور عظیم مدہ رسول بلبل چمنستان رسالت عزت امام مطرم محمد فیصل محمود سروردی صاحب ہماری محفل کی زینت بنے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں مرحبا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد والوں پر جو انہم ہوتا ہے وہ بات میں ذکر کر رہا تھا کہ حشر دھیاڑے آخنا رب نے حاضر کرو میرے یار دی بزم سجان والے نا تا لکھن والے نا تا سنن والے نا تخان آمن نا تا سنان والے تے میرے یار دا نا سن کے زوک و شوق اندر نارے لان والے پہلے جان گے او جنت جڑے سردار ملاد منان والے پہلے جان گے او جنت جڑے سردار میلاد منان والے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محترم پیر سید حبیب شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تاقیق نارے حیدری نارے غوثیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ حضرات محترم میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے جسم اتر سے جو خوشبو آتی تھی اس پہ چند اشار پیش کروں گا دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے مہکے مہکے گے سنکے پاک پسینے میں بھی خوشبو مہکے مہکے گے سنکے پاک پسینے میں بھی خوشبو یہ بھی ایک اجازے نبی تھا ان کے جسم سے آتی خوشبو کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل کب تھا ڈھونڈنا ان کو کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل کب تھا ڈھونڈنا ان کو کس جانب سرکار گئے ہیں رہ بتاتی ان کی خوشبو کس جانب سرکار گئے ہیں رہ بتاتی ان کی خوشبو ان کے پسینے کے کترے سے سرخ گلاب وجود میں آیا جس کی دل آویز مہک سے گلشن گلشن پھیلی خوشبو جس کی دل آویز مہک سے گلشن گلشن پھیلی خوشبو حسن حسین ہے دو پھولے سے جن میں جنت کی خوشبو ہے حسن حسین ہے دو پھولے سے جن میں جنت کی خوشبو ہے آقا اکثر چوم کے ان کو سونگتے وہ لاسانی خوشبو مکتہ پڑھ دیں آپ اور مکتہ عرض ہے وصف کہوں اجاز کہوں یا فطرت کا مقصود لکھوں میں وصف کہوں اجاز کہوں یا فطرت کا مقصود لکھوں میں جب سوچا ہے ان کا پسینہ جھوم کے وجد میں آئی خوشبو مہکے مہکے گے سو ان کے پاک پسینے میں بھی خوشبو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجیوہ اس پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خوشبو کا اور حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر فرما رہے تھے کبلا شاہ صاحب اور وہ پیارا حسن و جمال جن کو پیر میر علی شاہ صاحب تاجدارِ گولڑا اللہ الرحمہ انہوں نے جب دیکھا نا تو دیکھ کے پھر بول اٹھے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اخسنہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جاڑیاں ایک کلمہ تعجب ہے ہم کہتے ہیں نا کوئی جب بات ہوتا اتنا بڑا اتنا سونا اتنا خوبصورت ایک کلمہ تعجب ہے پیر صاحب فرما رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملہ کا اتنا حسین و جمیل ما اخسنہ کا اتنا خوبصورت ما اکملہ کا اتنا کامل کہ جس میں اندر کوئی کمی رب نہیں چھوڑی سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اخسنہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جاڑیاں اور دو عبرو کوس مثال دے سن دو عبرو کوس مثال دے سن عبرو حضور علیہ السلام کے عبرو مبارک جو تھے نا یہ اس طرح تھے جس طرح یہ آسمان پہ جب وہ بادل بنتے ہیں نا تو ایک کوس بنتی ہے کوس بنتی ہے نا تو اس میں سات رنگ دکھائی دیتے ہیں اور جس طرح پہلے دن کا چاند جو ہے نا وہ نظر آتا ہے نا تو وہ بلکل گول سا ہوتا ہے اس طرح آقا کریم علیہ السلام کے باریک باریک عبرو دو عبرو کوس مثال دے سن تجد نو کے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے داندھ ماتی دیاں ہیں لڑیاں بات ختم نہیں ہوتی رات ختم ہو جاتی ہے دن ختم ہو جاتا ہے کلم ختم ہو جاتے ہیں سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں حضور کے حسن و جمال کا ایک باب مکمل نہیں ہوتا انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے مہمان سنہ خان کو دعوت نات دے رہا ہوں جناب ہمارے اٹک سے تشریف لائے ہوگئے مہمان محترم المقام واجب الاترام بلبل چمنستان رسالت جناب عزت امام حافظ شکیل اختر صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے نعرے تکبیر نہیں اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں اللہ کا نام اتنا بلند کریں رب خوش ہو کہ ہمارے نصیب اور مقدر بلند فرما دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حیدری نعرے غوشیہ سارے دوست عباب سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں سارے دوست عباب تاکہ دوست عباب پیچھے جو آ رہے ہیں ان کو جگہ مل سکے سیڑ سے تھوڑا رستہ بھی چھوڑ دیں اور تھوڑے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری و یسد لی امری و احل لوقدتا من لسانی افقہو قولی سب سے پہلے میری طرف سے تمام سامائن کو السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ مشکور ہوں راجب رادران جن کے توصل سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی محفل سے جانا میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ علیہ میں قبول و منذور فرمائیں تو تمام سامائن اس محبت سے اس عقیدت سے اور اس جذبے سے حضور کی برگاہ میں درود پاک نظرانہ پیش کیجئے کہ ہم پہر یا ٹاؤن کی سرزمین پہ بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھیں اور حضور مدینہ میں سماعت فرمائیں تو ہر بندے کا یہ عقیدہ ہو اس عقیدت سے اور محبت سے حضور کی برگاہ مدود پاک نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ محبت سے صلی اللہ حبیب نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ محبت سے صلی اللہ کا محبت سے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اللہ سوخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات کہتے ہیں سوخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نات کہتے ہیں اور حسن کے نان کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گل میں سوخن کے نان کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نات کہتے ہیں دروت پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے محبا سے رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ دو سے تین کلام پیش کروں گا جتنا مجھے ٹائم دیئے گئے اس کے اندر رہتے ہوئے پنجابی کلام بڑا خوبصورت کلام ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اگر ہو سکے سے مرسا مل کے پر لیسے انشاءاللہ مزا آئے گا ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے بڑا خوبصورت شہید اپنے چہرے اپنے چہرے کو چھپانا آنا اے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا آنا اے میرے آقا باد موتت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے باد موتت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے اسنات کا آخری شیر اور بڑا خوبصورت شیر سر چکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبی سر چکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبی کیوں سر چکا کے چلتے ہیں کہ جب سے غازی کی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے میرے آقا کی یدہ دیکھی ہے ہے اوہ سکتے ایک دفع درود پاک مل کے پارلیں صلی اللہ علیہ کا یا ہاں 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 تیبہ والے آگل تیرے اوٹھیں مکڑی ہیں dunno تیبہ والے آگل تیرے اوٹھیں مکڑی ہیں نبیاں بھی ہونائیں اتھے والیاں بھی ہونائیں پر ساری خدا ہی تیرے بوئے اتھے جھکڑی ہیں تیبہ والے آگلے تیرے اتھے مکڑی ہیں اب ایسے تے بلال والی آگا سانو نیر دے صدقہ نباس عذاب اجسانو خیر دے صدقہ نباس عذاب اجسانو خیر دے آسا والی پیڑی ہیں تھے کدے بھی نہ ڈبڑی ہیں تیبہ والے آگلے تیرے اتھے مکڑی ہیں آوے گاؤں بیلا جدو پگڑی پڑھانگے سانو مسی کی نانو آپے بن لانگے سانو مسی کی نانو آپے بن لانگے آسا ساری گھلیں سر کاری اتھے سٹڑی ہیں تیبہ والے آگا آوے گالے تیرے اتھے مکڑی ہیں یاد سرکاری بچ ہنجوریں دے بگی دے یاد سرکاری بچ ہنجوریں دے بگی دے دنیا دے کمیں سارے چنگیں نیوں لگی دے عشقیں دے گالے لکایاں نیوں لکڑی ہیں تیبہ والے آگلے تیرے اتھے مکڑی ہیں اور آخر میں منکبت کی دوشید توجہ سمات پر میں بڑا خوبصورت کلام ہاں فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے اکتفہ دائیں آت بلانت کر کے سارے کہیں سبحان اللہ سارے حضرات اکتفہ دائیں آت بلانت کریں ماشاءاللہ جو جو جاگ رہے ہیں وہ تو کہیں یار فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے جنت بنا بیٹھے فرازے دار ہوں مکدل ہوں زندہ ہوں کے سہرہ ہوں فرازے دار ہوں مکدل ہوں زندہ ہوں کے سہرہ ہوں جہاں ذکرِ علی چھیڑا جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اُٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے اور میری حاضری کا آخر شیر اور بہت بڑا شیر علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا پھر کیا ہوا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے حلی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے نارائے ہے بری ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑی پیارے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدہ سرائی پیش کر رہے تھے جناب محترم بلبلے چمنستانِ رسالت عزتِ ماب حافظ شکیل اختر صاحب دامت برکات و ملکت سیہ یہ خوشبو والے دوست جو ہے نا وہ ہماری اس محفل میں خوشبو بکھیر رہے ہیں آقا گریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو محتر کر رہے ہیں آپ تمام دوستہ باب بھی ان کے ساتھ تعامل فرمائیں میں بس ایک شیر کے ساتھ ہی اگلے اپنے میمان سنہ خان کو دعوت نات دے رہا ہوں ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اکھ دا محول نمناک ہونا چائی دا یہ محفل میں بیٹھے نا تو کس طرح بیٹھیں اکھ دا محول نمناک ہونا چاہیدہ پیار سونے نال ٹھیک تھا کھونا چاہیدہ آج دے بارود تے دماغیاں دے دور وچ عشق رسول دا کھڑا کھونا چاہیدہ آج دے برود دے دماغیاں دے دور وچ عشق رسول دا کھڑاک ہونا چاہی دا اور عشق رسول نا کھڑاک کین جو ہونا چاہی نا ہے یہ نعرہ رسالت لگے پتہ لگے ہر بندہ بول اٹھے یہ بول اٹھے غلامہ دے نبی لجپال گھر آباد کردے نے غلامہ دے نبی لجپال گھر آباد کردے نے غریبات یتیماں دی بڑی ہمداد کردے نے دیوانِ اس طرح ناصر نبیتہ نام لے رہنے دیوانِ اس طرح ناصر دیوانِ اس طرح ناصر نبیتہ نام لے رہنے جمی بچے سکولہ وچ پہاڑے یاد کردے نے جمی بچے سکولہ وچ پہاڑے یاد کردے نے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم کاری فیاض الحسن چشتی صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظران اقیدت پیش کریں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تاقیق نعرے حیدری صلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بے بلہ تُسھے آئے تے کھڑ پینیاں بہاراں تے کھڑ پینیاں یا رسول اللہ دلاندہ چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ بہاراں پینیاں یا رسول اللہ بہاراں 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 میں قراراں اینا پتا اکم نوت بس اینا پتا تیرے جیان